رمضان کے مہینے میں کسی دوست نے مجھے موبائل پہ ایک اشتہار دکھایا وہ اشتہار اس مرتضی خیال پہ بنا ہوا تھا کہ قرآن کی تلاوت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں سمجھنے کا فائدہ ہے میں حیران ہوتا ہوں ایسے بے وقوف اور نہ ہنجار لوگوں سے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین ایل باس فیہم رسولہ لوگوں میں نے اپنا رسول تمہارے اندر بھیج کر تم پہ احسان کیا من انفوسہم وہ تمہیں میں سے ہے اللہ اس رسول کے کام کیا ہے فرمایا اس رسول کا پہلا کام یہ ہے کہ وہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے دوسرا کام ہے کہ قرآن کی تلاوت جب کرتا ہے تو اس سے تمہارے دلوں کی غلازتیں صاف ہو جاتی ہیں تیسرے نمبر پہ فرمایا وَيُعَلِّمُ هُمُ الْكِتَابِ پھر وہ تمہیں قرآن کی تعلیم بھی دیتا ہے اور چوتھے نمبر پہ فرمایا وَالْحِکْمَةِ کہ حکمت کی بھی تعلیم تمہیں دیتا ہے معلوم ہوا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقاصرِ بیشت میں جو پہلا ہے وہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے قرآن کی تلاوت ہوگی تو دلوں کا تذکیہ ہوگا دلوں کا تذکیہ ہوگا اللہ عطا فرمائے گا تو اس کے صدقے میں اللہ حکمت بھی عطا فرمائے گا